مولانا محمد سعاد کاندھلہوی 1965 اسوی کو ہندوستان کے شہر دلی میں واقع مرکز نظام الدین میں مولانا محمد حارون صاحب کاندھلہوی کے گھر میں پیدا ہوئے آپ کی پیدائش سے ایک ماہ قبل آپ کے دادا مولانا محمد یوسف کاندھلہوی کی وفات ہو چکی تھی اور پیدائش کے آٹھ سال بعد آپ کے والد محترم مولانا محمد حارون صاحب بھی انتقال فرما گئے چنانچہ آپ کی پرورش و تربیت آپ کی والدہ اور نگرانی و سرپرستی آپ کے نانا حضرت مولانا محمد اظہر الحسن صاحب کاندھلہوی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب کاندھلہوی اور دعوت و تبلیغ کے اس وقت کے امیر حضرت مولانا محمد انعام الحسن کاندھلہوی صاحب نے فرمائی آپ کو مدینہ منورہ بلوا لیا گیا اور مولانا سجد ابو الحسن علی میاں ندوی سے آپ کی تعالیم کی ابتداء مسجد نبوی ریاض الجنہ میں کروائے گئی اور ابتداء تعالیم مدینہ منورہ میں ہوتی رہی انیس سو ستاسی اسوی میں مدرسہ کاشف العلوم بنگلے والی مسجد دلی سے دورہ حدیث پڑھ کر مکمل کیا اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے سندہ فضیلت حاصل کی تب سے اب تک وہیں پر علمی و دینی خدمات میں مصروف ہیں چنانچہ آپ کے باپ دادا اور پڑ دادا سب ہی اس کام کے روحے روا رہے ہیں اس لئے اس کام کی عصمت وہ اہمیت آپ کے دل و دماغ میں اس طرح جانگوزی ہیں کہ جاگتے سوتے وہ اس کے دعی اور مبلغ ہیں حضرت مولانا محمد صعد صاحب نے موروسی طور پر اور اسی ماحول میں پروان چڑھنے اور اس کی قائد شخصیات کی صحبت اختیار کرنے کی بنا پر دعوت کے مزاج و مزاق کو نہ صرف سمجھ لیا ہے بلکہ اپنے اندر سمو لیا اور اپنے اوپر تاری کر لیا ہے آپ اس وقت دعوت و تبلیغ کے صفحے اول کے اکابر میں سے ہیں حضرت مولانا زبیر الحسن قاندلوی صاحب کی وفات کے بعد اب ان کی جنگہ عالمی امیر کی حیثیت رکھتے ہیں اور مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد مدرسہ کاشف العلوم کے نازم و متولی اور استاز الحدیث ہیں آپ کے اساتیزہ میں حضرت جی مولانا انعام الحسن زحب مولانا اظہار الحسن مولانا عبید اللہ مولانا محمد یعقوب مولانا الیاس بارہ بنکوی مولانا ابراہیم دیولہ مولانا معین مولانا احمد گودرہ اور مولانا شبیر صاحبان شامل ہیں آپ کا علم ششتہ اور عمل بختہ ہے جب اجتماعات میں خداف فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پھر زندہ ہو گئے ہیں دنیا بھر میں ہونے والے تبلیغی اجتماعات میں مولانا سعید کاندلہوی کے بیانات ہوتے ہیں جنہیں سننے کے لئے لوگ بطور خاص آتے ہیں ان اجتماعات میں عالمی تبلیغی اجتماع ٹونگی بنگلہ دیش رائیون اجتماع پاکستان بھوپال اجتماع ہندوستان سرہ فہرست ہیں حضرت مولانا سجد محمد سلمان سہرنپوری کی بڑی صاحبزادی محترمہ بریرہ خاتون صاحبہ آپ کے نکاح میں ہیں جن سے آپ کو تین فرسند محمد یوسف محمد سعید اور محمد سعود ہیں آپ کا اصلاح تعالق ان اکابرین سے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی حضرت مولانا انعام الحسن کاندلہوی مولانا محمد اظہار الحسن کاندلہوی اور حضرت مولانا سجد ابو الحسن علی میاندوی شامل ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل محاصن اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں ٹیوٹر پر تھانوی محمد کے نام سے اکاؤنٹ کو سپورٹ ضرور کیجئے شکریہ جزاک اللہ